پروگرام سوشل ریویو کے ایک اور اپیسوٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میز پان سمین نواز اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے بھارت اور کینیڈا کے مابین حالیہ تنازق کے حوالے سے صفارتکاری کی دنیا میں یہ غیر معمولی بات ہے کہ دو ایسے ممالک جو ایک دوسرے کو تذبیراتی شراکتدار کے طور پر دیکھتے ہوں ایک دوسرے پر عوامی طور پر ناقابل معافی گناہوں کا الزام لگاتے ہوئے نظر آئیں اور محض چند گھنٹوں میں ہی ایک دوسرے کے حریف بن جائیں آج کل بھارت اور کینیڈا کے درمیان کچھ ایسا ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جی ٹوئنٹی اجلاس کے بعد کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے ہاؤس آف فارمتز میں اعلان کیا ہے کہ انہیں تشویش ہے کہ انڈیا کی ریاست پنجاب سے تعلق رکھنے والے کینیڈین شہری ہردیب سنگھ نجر کے قتل میں انڈین حکومت کا ممکنہ کردار ہے سکھ الیت کی پسند رہنما ہردیب سنگھ نجر کو جون میں کینیڈا کے شہر سرے کے ایک گردواری کے باہر دونقاب پوش افراد نے گولی مار کر قتل کر دیا تھا انڈیا کے مطابق ہردیب سنگھ نجر ایک مفرور دہشتگرد تھے جنہیں کینیڈا نے پناہ دی تھی اور کینیڈا ملک میں ان کی سرگرمیوں کو آزادی اظہار اور رول آف لاؤ کے طور پر دیکھتا ہے لیکن ٹوڑو کی طرف سے لگائے گئے الزامات غیر معمولی تھے جس میں انہوں نے انڈیا پر حساس نویت کا الزام آئیت کیا تھا ٹوڑو نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ اس معاملے میں شمولیت کی وجہ سے کینیڈا ایک انڈین سفارتکار کو ملک بدر کر رہا ہے جو انڈیا کے خفیہ ایجنسی رو کے اسٹیشن چیف کے طور پر بھارتی سفارت خانے میں مقرر تھے انڈیا نے اس الزام کا کافی جارہانہ جواب دیا اور چند ہی گھنٹوں کے اندر ایک کینیڈین سفارتکار کو ملک بدر کرنے کا حکم دیا اس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی جاری ہے اور اب بعد امریکہ تک جا پہنچی ہے جہاں موجود خالستان تحریک کے رینماوں کو بھی سیکیورٹی تھریڈز دھرپیش ہیں اسی حوالے سے اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات چیت کریں گے جس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے سیکھ رینما ہے امرجید سنگھ جبکہ سینئر تجزیہ کار مسعود عبدالی بھی ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے اپنے دونوں مہمانوں سے گفتگو کا آخاز کریں گے لیکن ایک پرک کے بعد موسیقی الگم بیک ناظرین پروگرام میں ایک بر پھر آپ کو خوش آمدیت کہیں گے ڈاکٹر امرجید سنگھ اور سینئر تجزیہ کار مسعود عبدالی ہمارے ساتھ پروگرام میں گفتگو کے لیے موجود ہیں امرجید صاحب آپ کے طرف سب سے پہلے آنا چاہیں گے اور جاننا آپ سے یہ چاہیں گے کہ جس طرح بھارت کے خالستان تحریک کو ختم کرنے کی کوششیں اب زور پکڑتی نظر آ رہی ہیں اور حردیب سنگھ نجر کے قتل کے معاملہ جو ہے وہ اب سنگین ہوتا چلا جا رہا ہے اس کے بعد جو بھی کینیڈا کی طرف سے کاروائی کا آغاز ہوا ہے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے آپ کیا دیکھتے ہیں کس طرح سے معاملہ اب کیا روح اختیار کرے گا دیکھئے محترمہ پہلے کو شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دینے کے لیے دیکھئے انسانی تاریخ میں کچھ واقعہ ایسے ہوتے ہیں جو گیم چینجر ہوتے ہیں جن سے ساری جو کھیل ہے وہ بدل جاتا ہے بے شک خالستان کی تحریک آلموسٹ انتالیس سال پہلے جون نائنٹین ایٹی فور کے پہلے ہفتے اس کی شروعات ہوئی تھی جب انڈین سٹیٹ نے پورے مائٹ کے ساتھ ہمارے مقدس دربار صاحب امرت صاحب اور سینتیس اور ہسٹوریکل گردواروں پہ فوج چڑھائی تھی اور پھر پنجاب میں ایک دہائی سے زیادہ نوجوانی کا ختل عام کر کے ایک لاکھ سے زیادہ سکھ نوجوان جو ہیں وہ موت کے گھاٹ اتار دیئے تھے اور یہی وہ وقت ہے کہ جب بڑی گنتی میں سکھ نوجوان جو ہیں وہ پنجاب سے باہر نکلنے لگے اور پچھلے پینتیس سال میں تیس پینتیس سال میں اگر دیکھیں تو سکھوں کا ایک بہت بڑا ڈائیسپورہ کومیونٹی بنیں کیونکہ یہ ایٹیز نائنٹیز کی اس سے نسل کشی کی جو بھارت سرکار کی نیتی تھی اس سے جان بچانے کے لیے نکلے تھے آج ایک ملین دس لاکھ کے لگ بک سکھ امریکہ میں ہیں دس لاکھ کے لگ بک کینیڈا میں ہیں اتنے ہی یوکے میں ہیں اور باقی سپریڈ آؤٹ ہیں یورپ میں اور دوسرے ایک اندازے کے مطابق پانچ ملین سے زیادہ سکھ ڈائیسپورہ میں ہیں سو اس کا جو پوزیٹیو اثر یہ ہوا کہ وہاں تو انہوں نے ایک نسل مقادی دوسری ڈرگز کے حوالے کر دی پھر بھی وہاں وقتاں باوقتاں آواز اٹھتی ہے لیکن یہ گیم چینجر دن بنا اٹھارہ ستمبر کا جب کینیڈا کے پرائیم نسٹر ٹروڈو نے آٹوا میں پارلمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ اس کے پیچھے بھارت سرکار یا ان کی ایجنسیوں کا ہاتھ ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ان کی آئی فائی کنٹریز ہیں انٹیلیجنس شیئرنگ کے لیے جو پچھلے پنجھتر سال سے سیکنڈ ورڈ وار کے دوران یہ بنا تھا جس میں امریکہ ہے کینیڈا ہے اسٹریلیا نیوزیلینڈ اور یوکے ہے پھر باری باری امریکہ نے بھی اور دبی آواز میں یوکے نے بھی کیونکہ وہاں کے پرائیم نسٹر سونک رشی سونک جو ہیں وہ تو ہندو تو بھی آئیڈیالوجی کے ہیں اسٹریلیا نے بھی آواز اٹھائی سو میں سمجھتا ہوں کہ رادر جو کام یہ پاکستان میں پہلے سے کر رہے تھے کل بھوشن یادو جیسے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے لیکن جب یہ ویسٹرن ڈیموکریٹی کنٹری میں آکے انہوں نے ایسا کیا ہے تو آج یہ ہمارے لیے شارٹ ان دا عام ہے جیسے انگریزی میں کہتے ہیں مینہ فروم دا ہیون اور یہ ایک بڑا گیم چینجر بات بن گئی ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس ایک ہفتے میں آلماسٹ اٹھارہ ستمبر سے آج تک اگر بات کریں تو بھارت سرکار جس نے جی ٹوئنٹی کے بعد اپنے آپ کو سچ مچ میں وہ وشف گروہ اپنے آپ کو کہلانا شروع ہو گئے تھے وہ ارش سے فرش پر آکے گرے ہیں آسمان سے دھرتی پہ آکے جو ہے ان کا ان کا صرف پوٹا ہے عبدالی صاحب ہردیب سنگھ نجر بھارت اور کینیڈا کے درمیان صفارتی تنازع شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور ان کے قتل کے بعد سے حال ہی میں جو بھارت میں جی ٹوئنٹی اجلاس ہوا اس کے بعد جو بیان دیا گیا جسٹن ٹوڈو کی جانب سے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے کا کوئی تعلق ہے جی ٹوئنٹی اجلاس کے بعد جب یہ معاملہ شروع ہوا اس سے شکریہ سمین دیکھیں اگر اسے آپ دریئے کو کوزنے بن کرنا چاہتی ہیں تو یہ سیدھا سادھا ریاستی دہشت گردی کا کہہ سے کہ ایک ملک کے آزاد شہری پر ایک دوسرے ملک کی خفی ایجنسی نے حملہ کر کے اسے قدر کروا دیا قتل کیا یا اس میں معاونت کی توظار یہ جہاں سیدھا 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 دیشت گردی ہے اس کے علاوہ سے کچھ نہیں کہا جا سکتا اب اگر تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ اگر ہم سمجھ نہیں کچھ کرتے تو آپ نے فرمایا کہ جی ٹوئنٹی تو صحیح مانا اس واقعی تعلق جی ٹوئنٹی سے براہ راست کوئی نہیں ہے جی ٹوئنٹی کے معاملے جی ٹوئنٹی کے اجلاس کے دوران یہ بات ذرا اٹھ کے سامنے آئی دونوں یعنی ٹوڈو اور نرندر امودی کے درمین جو کشیدگی تھی وہ سار سار لوگوں کو نظر آگئی لیکن یہ معاملہ کافی پہلے سے تھا ایک طرف تو امریکہ اس معاملے میں کینیڈا کے ساتھ مل کر واقعی ملوث اناثر کے خلاف کاروائی چاہتا ہے لیکن اگر دوسرا رخ دیکھا جائے تو امریکہ بھارت سے دوستانہ مراسم بھی بڑھا رہا ہے اور وہ اسی طرح سے رویہ رکھے ہوئے ہیں جس طرح سے امریکہ اور بھارت کے مابین دوستانہ تعلقات ہیں آپ اس پر کیا رائے رکھنے دیکھئے مطرمہ ایک بات تو ہمیں سمجھنی ہوگی کہ آلٹی میٹ بھی جو الائنسز بنتے ہیں جو پالیسز بنتے ہیں ان میں نیشنل انٹریسٹ ویسٹڈ انٹریسٹ جیو پالیٹکس ان سب کا بڑا رول ہوتا ہے ہم یہ ایکسپیکٹ تو نہیں کرتے کیونکہ امریکہ نے بھارت میں کئی کچھ انویسٹ کیا ہے اس کو سٹریٹیجک پارٹر بنایا ہوا ہے چین کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ان کو بھارت کی مارکٹ بھی چاہیے ان کی پولٹیکل سپورٹ بھی چاہیے لیکن یہاں کیونکہ میں بھی بچھلی چار دہائیوں سے امریکہ میں واشنٹن ڈی سی میں ان کے اپینین میکرز لاو میکرز اور ڈیسیجن میکرز کی پولسیز کو تھوڑا بہت سمجھتا ہوں ایک بات جس سے یہ کافی نراز ہیں وہ بھارت نے جو یوکرین کے مدے پہ صرف روس کا ساتھ ہی نہیں دیا ہے تین سو پرسنٹ زیادہ کروڈ آئل بھی ان سے لیا ہے اور اسی کو پروسس کر کے جب یورپ میں رشیہ کے خلاف تو سینچنز ہیں سو بھارت نے اس وقت میں وہی مارکٹنگ بھی کی اور جی ٹوائنٹی کے وقت کے اوپر بھی امریکہ چاہتا تھا کہ روس کو ایسے ہی اگریسر مانا جائے یوکرین کے مدے میں جیسے جی ٹوائنٹی کے پچھلے بالی انڈونیشیا میں ہوئے سیشن میں مانا گیا تھا لیکن بھارت نے ریزسٹ کیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک بھی لفظ جو ہے روس کے اگریسر ہونے کا نہیں ہے سو یہ تو نہیں ہے کہ اس مدے کے اوپر یا حردیب سنگ نجر کے مدے کے اوپر کینیڈا بھارت کے ٹوٹل سبندھ بھگڑ جائیں گے یا امریکہ بھارت سے ڈسٹنس کر لے گا لیکن ابھی ہم یہ اس انتظار میں ہیں کیونکہ جس سیریسنس کے ساتھ ابھی امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو ان کے وائٹ ہال سپوکس پرسن ہو ایون انٹونی بلنکن سیکٹری آف سٹیٹ ہو انہوں نے بھارت کے اوپر سیدھے سیدھے نشانہ سادھا ہے اور کینیڈا میں جب حردیب سنگ نجر کیس کی انویسٹیگیشن ہوگی اس کے بعد بھارت کا کیا رویہ ہوگا ہے کیونکہ بھارت کا پہلا رییکشن تو یہ تھا کہ جی کینیڈا تو ایک دہشت گردوں کے لیے ڈرگ پیڈلرز کے لیے ایک سیف سینکچری ہے ایک سیف ہیون ہے لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہہ ہیں جی اگر کوئی کریڈیبل ایوی ڈیس ہو تو ہم وشار کرنے کے لیے یہ تیار ہیں ہمیں لگتا ہے کہ امریکہ پریشر میں لائے گا بھارت کو اور آنے والے دنوں میں آہ کئی کچھ سامنے آئے گا لیکن ایک بار ایک بات بالکل کلیر ہے کہ جو بھارت نے اپنے آپ کو جس آہ لیول پہ جا کے خود ہی ابھارنا شروع کیا تھا وہ امریکہ نے بھارت کی جگلر وین شاہ رگ جو ہے وہ پکڑ لی ہے اگر آپ دیکھیں تو پچھلے چھ سات دن سے لگا تارتا کے ساتھ بھارت کو ایکسپوز کیا جا رہے سکھوں کو جب یہی اخبار آج سے ایک ہفتہ پہلے سکھ دیشتگرد یا آئی ایس آئی کے ساتھ جوڑ کے یا کچھ اور کہتے تھے اچانک ان کے وہ ان کو جو ہے وہ ایزے وکٹم جو ہیں بھی ہے ہم ان کے طور پر ان کو دیکھا جانے لگا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑی گیم بھی ہو سکتی ہے بٹ اس وقت ہمیں اس بات کی جو ہے وہ تسلی ہے کہ ایٹ لیسٹ بھارت کا دوسرا چہرہ جو ہے جو ہے جو جمہوریت کے پیچھے یہ چھپے ہوئے تھے ایٹ لیسٹ وہ انٹرنیشنل لیول پہ ڈسکس ہونا شروع ہوا ہے اب دالی صاحب بھارت حردیب سنگھ نجر کو دہشتگرد کیوں کہتا ہے اور کیا اس واقعے کے بعد یہ ثابت ہوا کہ بھارت ریاستی دہشتگردی کر رہا ہے دیکھیں یہ جو جس شخص پہ الزام لگا ہے ان کا نام ہے حردیب سنگھ نجر حدیب حردیب نجر صاحب جو تھے یہ انیس ستانوے میں ہندوستان چھوڑ کر کے کینیڈا آگئے یہ آزاد خالستان کے حامی تھے جاریک انیس سال کا نوجوان کوئی بڑا کردات انیس ستانوے میں جو ہے وہ کینیڈا آگئے تو ان پر لیکن الزام کوئی جو الزامات کی شروع ہوئے ہیں وہ شروع ہے دوہزار چھے اس کے بعد اچھا ان پر الزام تھا کہ یہ جو خالستان ٹائگرز ہیں اس کے یہ رکن ہیں جبکہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو انیس سال کمر میں وہاں سے آگیا تو مجھے پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا چیز ہے اس کے علاوہ تو پھر لیکن ایک اور الزام جالگا کہ انیس ستانوے میں اگرچہ ہی آگئے تھے اور اس کے بعد وہ کبھی بھی ہندوستان واپس نہیں گئے لیکن بھارتی جو انٹیلیجنس ہے جس کو یہ لوگ نیشنل انٹیلیجنس سرویس کہتے ہیں اس نے ان پر الزام لگایا کہ یہ دوہزار غالباً دوہزار اٹھارہ میں دوہزار تیرہ میں یہ جو ہے وہ آئے ہندو پاکستان آئے تھے وہاں آ کر کے انہوں نے جو اس کی تنظیم ہے خالستان ٹائگر اس کے قائد سمعلاقات کی یہ ان پر الزام تھا اس کے علاوہ ایک اور الزام سکھ فر جسٹس ایک تنظیم ہے جو ریفرینم کرا رہی ہے ان پر الزام ہے کہ سکھ فر جسٹس کے یہ کے رکن تھے اور یہ نیجر سائز تسلیم کرتے تھے کہ ہاں وہ اس کے رکن ہے لیکن زیارے جیسے نام سے زیارے سکھ فر جسٹس جو ہے وہ دہشت کا تنظیم نہیں ہے بلکہ وہ ایک یعنی وہ آزادی چاہتی ہے آزادی جو ہے اسے آپ قومی یعنی ایک یعنی ڈیفنس آف پاکستان رولز کے طرح کسی شخص کو آپ بند تو کر سکتے ہیں اس بات پر کہ وہ الہدی کی تحریک چلا رہا ہے یہ کسی بھی ملک میں ایسے قوائن موجود ہے لیکن اگر پرام کوئیشن جب دو جہت کر رہا ہے ہے تو اس کو دہشتگرد آپ نہیں کہہ سکتے تو یہ جو تحریک تین کی نیجر صاحب کی یہ زیادہ تر ریفرنڈم کی تو اگرچہ کہ ابھی ابھی صرف الزام ہے لیکن یہ صرف الزام نہیں ہے اس لیے کہ جو اس کی تحقیق میں امریکہ کی سی آئی اے اس کے علاوہ آکھوں مانے میں جو آئی فائیو ایک مشترکہ خفیہ دارہ ہے تحقیقات کا اس میں امریکہ کینیڈا برطانیہ آسٹیلیا اور نیوزرینڈ شامل ہے جو آئی فائیو کہلاتا ہے اس جس نے بھی اس واقعی تحتیقی اور سب لوگ اس بات میں متفق ہیں کہ نجر کا قتل جہاں وہ اٹاوہ میں یعنی یہ جو ہندوستانی صغاز خانہ ہے اس میں جو ان کے سراغ الدستانی کا اٹاشی تھے جو راک ایجنٹ تھے راک افسر ہے وہ اس میں ملوث ہے اب یعنی بولی بداہر رہانے نہیں چلائی ہو کسی معاونت کی ہو سہولت کاری فراہم کی ہو لیکن یہ بالکل طائے بات ہے کہ کنیڈا میں امریکہ دستان کا سپارت خانہ جو ہے وہ اس میں ملبس تھا اور خاص طرح سے اس پورے پراجیکٹ کو اس پورے کام کو کہ جو قیادت کی وہ وہاں جو راک افسر تھے تائنات سورہ سانی اتاشی کے طور پر وہ اس میں ملبس تھا انہوں نے یہ کام کیا تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بین اللہ خوانین کے دہت مجھے تصیدہ سادہ جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ ریاست دیشتگردی کا یہ مقدمہ معلوم ہو رہا ہے ٹھیک ہے ابتالی صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اس واقعے کے بعد سے جو بھارت کا تشخص قائم ہوتا دیکھ رہے ہیں دنیا پر وہ کس طرح کہا اور اس کے کیا اثرات ہمیں مستقبل میں نظر آتے ہیں دیکھیں دنیا جو آپ کے معلی نظراتی بنیاد پر تقسیم ہے قدامت پسند و لبرل یہ جو اختلافات ان کے تھے ٹوڈو اور ہن تھے اور ہن ابھی بھی ٹوڈو اور نریندرہ مودی کے یہ ایک بڑی حد تک نظریاتی ہیں آپ کے پتہ ہے کہ لبرل ہیں ٹوڈو صاحب لبرل و حضرات خیال ہیں جبکہ نریندرہ مودی صاحب جہاں وہ ہندوتوہ قوم پرست اور انتہا پسند طبیعت کے مالک ہیں تو ان کے اختلافات ہمیشہ سر ہیں اور آپ کے پتہ ہیں ان دونوں یہ دونوں حضرات جہاں وہ ایک سال کے وقفے سے غالباً دوہزار چودہ میں حکومت آئی اندیا میں مودی کو دوہزار پندرہ میں ٹوڈو صاحب جہاں وہ کینیڈا کے وزرازم بنے آپ کو آنے کہ کینیڈا میں بہت بڑی تعداد ہندوستانیوں کے جس میں سکھوں کی غالباً اکثریت ہے اچھا سکھ زیادہ ترج ہیں آزاد خیال اور لبرل ہیں جبکہ جو وہاں کے ہندو آبادی ہے کینیڈا کی وہ خاصیت ہے اس کی بڑی تعداد اس میں بھی کچھ لوگ لبرل موجی لگے ان کی اکثریت جو ہے وہ کومپرس اور ہندو توہ جو تلسفہ ہے اس کی اس کے ماننے والے ہیں تو انتخاب اور یہ یہ بڑا بڑا گروپ ہے ووٹرز کا کینیڈا میں تو یہ جو لبرل سکھ ہیں وہ وہ حمایت کرتے ہیں مودی اس کی ٹرورو صاحب کی جبکہ جو قدامت پسند ہیں وہ ان کے مخالفت میں اور ان کے کینیڈا کی قدامت پسند کو ووٹ دینے تو یہ اختلاف ان دونوں شخصیتوں کا بہت دن سے تھا تو یہ ایک طریقہ سے ان کے ذاتی اختلاف بھی ہے اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کیا اثر پڑے گا جسے کہتے ہیں ساکھ پر سفارتی ساکھ پر ہندوستان کی تو دیکھیں اب دنیا جو ہے اس کے اندر اب اخلاقیات قدور ختم ہو چکا امریکہ یہ کام بہت دن سے کر رہا ہے ہمارے اپنے ملک پر پاکستان میں ڈرون حملے سیکروں ڈرون حملے کیے گئے جس اندر بے گناہ پاکستانی شہری مارے گئے پھر بڑے واقعات ہوئے کہ اسام بن لادن کو ہلاک کیا اور انہوں نے باقعدہ اعلان کے اضباط کے ہم نے ایسا کیا ہے پھر ابھی ان کے جو یعنی ان کے جو جانشین تھے ان کو قابل کے اندر امریکی ڈرون حملوں میں ہلاک کیا گیا ایران کے فوج کے جو سربراہ تھے ان کو اراق میں قتل کیا امریکی سی آئیے نے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کیا ہے تو اب یہ جو معاملہ جسے ہم ریاست دشترگردی پہلے کہتے تھے یہ یہ کہ ہم یعنی فضائی اور زمینی حدود کے احترام کی بات کرتے تھے وہ چیز تو اب ختم ہو گئی تو اس لحاظ سے اس کی اخلاقی حصیت تو ہے ان وں کے لئے جو اخلاقیات پر اقیقین رکھتے ہیں لیکن نا ان کے بعد یہ معاملہ کوئی ایسا رہا نہیں ہے کہ کسی دوسر ملک میں جا کے حملہ کرنا کوئی ملک بات ہو خاصی جس کو آپ دشتگرد کا دے آپ کے سوال کے جواب یہ کہ کیا ہوگا تو میں نہیں سمجھتا کہ کچھ ہوگا کوئی یعنی حل کی بھلکی سفارتی ہندوستان کی لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ معاملہ کوئی بڑے پیمانے کو اٹھائے جائے گا اگر الزام بلکل ثابت ہو جائے تب بھی امرجید سنگھ اور مسعود عبدالی سے گفتبو کا سلسلہ جاری ہے دونوں مہمانوں سے مزید بھی کچھ بات سید کریں گے لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں ایک بر پھر آپ کو خوش آمدیت کہیں گے امرجید سنگھ اور مسعود عبدالی پروگرام میں گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم کچھ بات شید کر رہے ہیں کینیڈا اور بھارت کے ماہ بین بڑھتی ہوئی کشیدگی کے حوالے سے خالستان تحریک کے رہنما کے قتل کے بعد سے اب دونوں ممالک کے درمیان سے فارت تعلقات بھی منقطع ہو چکے ہیں امرجید صاحب کینیڈا کے بعد اب امریکہ میں بھی موجود خالستان لیڈرز کو سیکیورٹی تھریٹس کا سامنا ہے کیا اس سب کے بعد سکھ کمیونٹی کو کوئی اضافی سیکیورٹی دی جاری ہے یا آپ لوگوں کو کوئی اضافی احکامات جاری کیے گئے ہیں امریکی سیکیورٹی ایجنسی اس کے جانب سے دیکھئے مہدرمہ کینیڈا میں تو دو دن پہلے ان کے ہائی کمیشن جو آٹوا میں ہے وہاں اور ان کے کانسلیٹ جو ایک وینکور میں اور ٹرانٹو میں وہاں زوردار پروٹیسٹ ہوئے ہیں اور جو آہ سیکیورٹی امریکہ کے حوالے سے آج ہی جو گارڈین کی سٹوری ہے انہوں نے مجھے بھی انٹرویو کیا تھا کیونکہ بائیس جون کو جب ہم وائٹ ہاؤس کے باہر پروٹیسٹ کر کے واپس آ رہے تھے تو اس وقت ایف بی آئی کے سٹیشن ڈائریکٹر کی مجھے کا حال آئی کہ آپ ایکسٹر جو ہے وہ کیر کریں آپ کی جان کو خطر ہے بعد میں دو تین ہفتے بعد ان کے بڑے تین آفیشلز کے ساتھ دھو گھنٹے بلاقات بھی ہوئی اور اس طرح کا میرے نالج میں بھی چھ ساتھ اور ہیں جن کے بارے میں اب جو ہے میڈیا میں ڈسکس ہوئے ہیں میں بھی پہلی بار کل میں نے گارڈین کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس کا انکشاف کیا ہے سو ظاہرہ طور پہ اور یہ اٹھارہ جون کو جب حردیب سنگھ نجر کا مرڈر ہوتا ہے اس کے چار دن بعد ایف بی آئی کی یہ الٹ کالز تھی سو اس سے ایک بات تو ظاہر ہے اب یہ بھی سامنے آیا ہے کہ کینیڈا کو پہلا ٹپ آف امریکہ نہیں دیا حردیب سنگھ نجر کے معاملے میں بعد میں کینیڈا نے اپنی ٹیکنیکل انٹیلیجنس کے ذریعے بھی اس کو کنفرم کیا سو اس کے چلتے امریکہ میں جیسے آج آہ لازٹ ڈے تھا یونائٹڈ نیشن جنرل اسیمبلی کا اور ایس جاکشن آہ انہوں نے آج صبح ایڈریس کیا یو این کے بعد سو ہم نے پہلے سے پلان کیا ہوا تھا آج بڑی گنتی میں آہ جو ہے ریپرزنٹیٹیو گیدرنگز یا نیو یورک نیو جرسی ایسٹ کاؤس اور ہمارے کشمیری بھائی بہنیں بھی اس میں شامل تھی سو ایک بات تو ظاہر ہے کہ اب ہم اس بات کے لیے تھوڑے بہت اشور ضرور ہیں کہ جو انہوں نے ایک گینگسٹرز کے تھرو مرڈر سپری شروع کی تھی آہ امریکہ میں اٹ لیسٹ فور دا ٹائن بینگ اور کیونکہ ایز ای لی مین بھی ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کوورٹ آپریشن جو ہے وہ ایکسپوز ہو جائے تو اس کو ابنڈن کر دیا جاتا ہے می بھی کچھ جو ہے وہ سکون ہو لیکن آہ ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے دن بتائیں گے یہ امریکہ کی کتنی دلچسپی رہے گی اس سشو پہ یا وہ اس سشو کو ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کر کے انڈیا سے کوئی کنسیشن لے کے پھر ویسا ہی کریں گے جیسا کی یہ بڑی طاقتیں آہ سمیں سمیں کرتی ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو انہوں نے فیر فیکٹر ڈائیسپورا کے دماغ میں پیدا کرنے کی کوشش تھی کی حردیب سنگھ نجر یا افتار سنگھ کھنڈا یا پرمجی سنگھ پانچ ورڈ کا قتل کر کے ایٹ لیسٹ اس کا الٹر ایفیکٹ ہوا ہے سکھ بہت بڑی گنتی میں کیونکہ حردیب سنگھ نجر کا جب مرڈر ہوا ہے اور دس ستمبر کو اسی شہر سری میں خالستان ریفرینڈم کی ووٹیں اسی جگہ جو کہ ایک بیلٹ ایسوسیشن انڈیپینڈنٹ ہے آہ ورڈ لیول کی تو ایک لاکھ پینتیس ہزار سکھوں نے اس میں وہ ووٹ ڈالی ہے سو ویسے بھی جو ہماری ذہنیت ہے یا ٹریننگ ہے سکھ قوم کی ہم پچھلی تین چار صدیوں سے سٹرگل میں رہے ہیں بڑے بڑے چیلنجز سامنے آئے ہیں اور اس واقعہ نے حردیب سنگھ نجر کے بعد ایموشنلی سکھ قوم میں ایک سالیڈیریٹی ہے اور جو تھوڑے بات پیچھے بھی ہٹے ہوئے تھے انہوں بھی لگتا ہے کہ اگر انڈیان سٹیٹ اب اس نیچتہ پتہ کتر آئی ہے تو ہمارے لیے خالستان کے بینہ ہم وہاں ساؤٹھ ایشیا میں محفوظ نہیں ہو سکتے ہیں عبدالی صاحب بھارت کے بعد اگر ہم بات کریں تو مسلمانوں کو جس طرح سے پریشانی کا سامنا رہا ہے بھارت میں اب دیگر اقلیتوں کا بھی ہم یہی حال دیکھ رہے ہیں اور حالیہ کچھ اس طرح کے واقعات سامنے آئے ہیں جس میں کرشنز کمیونٹی کو بھی اسی طرح کے درپیش ہیں تمام تر معاملات تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسی طرح کے خطرات کا سامنا اور دیگر تمام تر کمیونٹیز اور دیگر اقلیتوں کو بھی مزید بڑھ جائے گا دنیا بھر میں موجود جو بھارت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یا اس واقعے کے بعد سے خالستان تحریک کی وجہ سے آپ دنیا بھر میں موجود سکھوں کو بھی کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے نشانہ بنایا جا سکتا ہے دہشتگرد کہا جا سکتا ہے جس طرح سے امریکہ میں نائن الیون کے بعد دنیا بھر کے مسلمانوں کو دہشتگرد سمجھا جاتا رہا میرے خیال ایسا نہیں ہے دوسرے بات ایک اور بات آپ نے شروع میں کہا تھا کہ اندوستان مسلمان اور عیسائی صرف معاملہ مسلمان اندوستان عیسائی کہ نہیں آپ تو یہودی بھی متاثر ہو رہے ہیں میں نے پور میں جو فساد ہوا ہے اس کے اندر آپ کا بتا ہے کہ وہاں ایک ان کی ماں ان کا ایک عبادت عبادت گاہ تھی یہودیوں کی جو کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے دور میں یا اس کے بعد ان کا دعویٰ ہے کہ یہ اس دور کی عبادت گاہ تھی اس دور میں نہیں لوگ وہاں سے ارز فلسطین سے آئے تھے یہودی اور وہاں پر ایک انہوں نے نسخہ جلایا ہے توریت کا جو ان کا خیال ہے یہودیوں کا خیال ہے کہ یہ اسرائیلی حکومت کا خیال ہے کہ ان کے قدیم ترین نسخوں میں سے تھا وہ اور وہاں پہ پانچ کے قریب یہودی مارے بھی گئے جو سارے سارے وہ تھے جو آہاں چار ہزار سال آٹھ سال سال پہلے جن کے عبادت چار ہزار سال پہلے جہے وہ وہاں چار ہزار آباد ہوئے تھے تو ظاہر ہے کہ وہ معاملہ اس کا ہے اچھا دوسرے بات ہے کہ لیکن یہ جو مسئلہ ہے کہ شاید ہندو ہندو اور سکھ آبادی خلاف کو کاروائی ہو تو یہ مغرب کا مزاج ذرا مختلف ہے یہاں شاید ایسا نہ ہو مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ اس جو وہ کاروائی وہیں بڑی پہمانے میں کاروائی ہوئی تھی چار ہزار لوگ وہاں مارے گئے تھے اور دوسرے مسلمانوں کے خلاف ایک مسلم فوبیا اسلام فوبیا جو ہے بہت عرصے سے ایکٹیو ہے خصوصاً میڈیا کے اوپر مسلمانوں کے خلاف جو ہے ایک مسلسل پروبینڈا آج بھی ہوتا ہوتا ہے ساری چیزوں کے رہتی تو مسلمان جو آبادی کے بدنصیبی ہے مسلمانوں کی اس کا ان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے ایک تو ان کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان نے یعنی اس نے اپنی جا ہے کہ یہ چین کے ویعت سے چین کے تناظر مجھ سے اپنی حیثیت اس طرح منوال لی ہے کہ اس وقت مغربی دنیا کے ضرورت ہے کینیڈا بلکہ یہ بات خود کینیڈا میں ان کے بعد لوگوں نے کہی کہ بات لوگے خیالے کے ٹوڑو صاحب بلا وجہ چائے کی پیالے میں توفان اٹھا رہے ہیں اس لیے کہ ہندوستان کو ضرورت نہیں کینیڈا کی لیکن کینیڈا کو ہندوستان کی ضرورت ہے تو یہ جو معاملہ ہندوستان کی جو اپنی حیثیت ہو گئی ہے چین کے تناظر میں کہ وہی چین کا راستہ روک سکتا اور چین مسلط ہے سر پہ سوار ہے امریکہ کے بلکہ تمام مغرب مالک کے تو تو اس کی ویسے یعنی ہر وہ کام جس سے وہ چین کو کانٹر کرسکیں چین کو بھی روک سکیں اس کے لیے مغرب دنیا سب کچھ کرنے کو تیار ہے اور میرا خیال ہے کہ یہی یہی وہ ترب کا پتہ ہے جو نریندر مودی استعمال کر رہے ہیں کہ ان کی ان کے صرف ہندوستان ہی اس کو روک سکتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب روس نے حملہ کیا تھا پاکستان آفغانستان پر تو زیولہ صاحب کہا کرتے تھے وی آر فرنٹ لائن اسٹیٹ تو وہ انہوں نے اس کا ذوانے بہرحال پاکستان نے بھی اس کا فائدہ اٹھایا اور اب چونکہ چین بہت زیادہ خطرہ ہے مغرب کے لیے تو چین ایسا سوار ہے حواس پر لوگوں کے مغربی دنیا کے خاص مغربی سیاستدانوں کے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کی وجہ سے کوئی خاص حصر پڑے گا باقی عوامی سطح کے اوپر جائے کم از کم مجھے کوئی ایسا رییکشن نظر نہیں آتا کہ ہندووں کے خلاف یہ سکھوں کے خلاف عام سطح کے اوپر کہ جس کی وجہ سے ان کی ان کی زندگی مشکلات پیش آئیں ہاں ان کے آپس کے در تنازعات جہاں وہ ہیں تمام امریکہ میں بھی ان کے کمیونٹی ڈیوائیڈڈ ہے دو گروپ میں یعنی انتہا پسند اور لبرل ہندو جہاں وہ بلکل الگ ہیں اور سکھ جہاں وہ تو دنیا میں ہر جگہ خالستان کے حامی اس میں دور آئے دیں کہ بیرون ملک جو مقیم بولین ہندوستان جو مقیم سکھ ہیں وہ سارے کے سارے جہاں وہ خالستان تحریک کے حامی ہیں بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا ہم اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم نے بات شید کی کہ کینیڈا اور بھارت کے مابین جاری کشیدگی کیا اب اس بات پر بھی اثر انداز ہوگی کہ بھارت واپس لوٹ کر جانے والے سکھ بھی اپنے ہی ملک میں غیر قرار دے دیے جائیں گے اور وہ بھارت میں داخل نہیں ہو سکیں گے اور چونکہ وہ خالستان تحریک کے حامی ہیں تو ان کو دہشتگرد تصور کیا جائے گا یا پھر اس واقعے کے بعد سے بھارت کا جو جاریحانہ رویہ ہے اس میں کوئی تبدیل یہا سکے گی اور ریاستی دہشتگردی کا جو الزام اس پر آئیت کیا جا رہا ہے وہ اس کو غلط ثابت کرنے میں کامیاب ثابت ہو سکے گا آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے پروگرام ٹیم کے ساتھ سمیل نواز کو اجازت دیجئے اللہ نکبان